اور ہمارا جو الگائے اس پر ہماری الیکشن چاہتے ہیں باقی ہے کہ اس پر داندلی میں کیا گھوئے تو سارا دندرہ ہی گولا ہے سب کچھ دندرہ ہے یہ معاملہ چاہتا ہے اور یہ تین بجے ہمیں یہ اپکیشن دیا ہے جس پر رسیویں بھی لیگی ہوئی ہوں گی جب داندلی اور داندلی کے بکرینر ثبوت ہمارے پاس موجود سسٹم ہے میرے ساتھ پاکی پارٹیوں کے ساتھ ہی میں خود پاکستان مسلمی ایک نون کوئیٹا سیٹی کا چند سے کچھی ہوں اور میرے ساتھ پاکی پارٹی کے ساتھی بھی موجود ہیں سٹم بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایک شخص آکے داندلی کرتا ہے اور بار بار یہ ریکوانٹنگ پہ چلا جاتا ہے اور ریکوانٹنگ پہ اگر آپ جاتے ہیں تو بار بار ریکوانٹنگ پہ وہ ہی آتا ہے کہ وہ ریکوانٹنگ کس حساب میں اسی بندے کی اخت میں چلا جاتا ہے تاکہ ہمارے پاس تو اسٹم سبود بھی موجود ہیں جو ہم نے بندے پکڑے ہیں جس پہ افائی آر کرتی بکھائی داندل اس حوالے سے ابھی ایک وہ میں آپ کو دیتا ہوں ایک پریزڈنگ آپسر جس کا شیرین گن نام ہے گورنمنٹ گرلز آئی سکول الڈینا روڈ پہ اس کی ڈیوٹی لگائی تھی پورشن فیمیل میں یہ بلکل اس پہ ہمیں شک بھی ہے اور نائیٹی پرسنٹ آپ اس پہ یقین کی ہے کہ یہ ان کے ساتھ شامل تھے دوسرا پریزڈنگ آپسر انہوں نے لگایا تھا رفیق احمد فیمیل میں فیمیل میں تو کوئی میل جو ہے وہ آئی نہیں سکتا فیمیل پولنگ اسٹیشن میں کیسی میل کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے یہ کس کے کہنے پہ ہوا ہے اور یہ اس کی علاوہ جو ہے ایک بندہ اور پکڑا گیا ہے جو جس نے فیمیل بھی کٹھی بھی ہے عمیل اللہ کے نام سے جو اسسٹنٹ پریزڈنگ آپسر لگائے گا جس کا ہمارے پاس اسٹنٹ کارڈ بھی موجود ہے میں وہاں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کی علاوہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ داندی کا سب سے بڑا ثبوت ہمارے پاس کیا ہے ایک لئے اس بندے کا کارڈ ہے جو پکڑا گیا تھا یہ ہمارے پاس اسٹنٹ موجود ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گورمنٹ سرونٹ ہے لوکل گورمنٹ کا بند ہے اور دوسرا یہ نہیں کہ ہمارے پاس یہ ایک اور موجود ہے یہ بقیدہ ہمارے پاس درجنوں میں ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس پہ سٹنپ کس کی لگائی کی ہے اور کون سے آزاد امیدوان کی لگائی بھی ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اور یہ ایسے نہیں کہ آپ نے اندر سے پکڑا یہ ہے باہر سے اندر جانا تھا اور یہ دیکھیں اس پہ بقیدہ سٹنپ لگی بھی ریزڈنگ آفسر کی سٹنپ لگی بھی یہ کس کے کہنے پہ اور کس نے کی آئی ہے اس کا کوئی سوال جواب نہیں ہے کسی اس کی وجہ ایک اور میں آپ کو وہ بتاؤں جس ٹیپ پہ یہ معاملہ ہمارے ساتھ چلنا تھا سارے پولنگ اسٹیشن پہ اس ٹیپ ہم نے ایک اپلکیشن ڈی سی کو دیا کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ چل رہا ہے اور یہ تین بجے ہمیں یہ اپلکیشن دیا جس پہ ریسیونگ بھی لیگ کی ہوئی ہوں گی ریسیونگ دی ہوئی ہے کہ بھائی یہ ہمارے اس آنکے میں یہ ہے مسئلے مسائل ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ سے یہ ایف آئی آئر کی کافی بھی شیئر کرتا ہوں جو بندہ جس کا میں نے آپ کو کارڈ دکھا ہے یہ وہ بندہ بھی ہے اس کے خلاف یہ ایف آئی آئر کٹھی بھی اس کے علاوہ ایک اور چیز کے بعد میں بھی ہم نے یہ بیسی کو لیٹر دیا ہے کہ اس کے حوالے سے ہمیں یہ بندائج ہے کہ یہ کیا ہوئی ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی ہمارے ساتھ کسی نے کوئی رابطہ دی اور جس بندے کا جو بندہ داندلی کر رہے ہیں جو بندہ داندلی کر رہے ہیں اس کے خلاف اس سے پہلے نیب میں یہ کیس چل رہا ہے جو اس کے بعد اس نے یہ سا عدالہ سے کسی بھی طریقے سے ختم کروا کہ دوبارہ سے یہ ابھی نیب نے آئیکون میں چلایا ہے اس کیس کو اور یہ کیس بغیرہ اسٹم چل رہا ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں یہ ساری چیزیں ہمارے بار سسٹم موجود ہیں لیکن اس کے باوجود ریکوانڈگ پر کیوں جا رہے ہیں ہوں ریکوانڈگ پر ہمیں لے جائے کیوں جا رہا ہے صاف صاف یہ ہے کہ ہمیں ری الیکشن کی طرف جانا چاہئے اور ہمارا جو انکہ ہے اس پر ہم ری الیکشن چاہتے ہیں یہ ہمارا سب کا مطالبہ ہے اور سب سے وہ بات یہ ہے کہ اگر اس پر کوئی بھی ایکشن نہیں دیتا تو یہ ہمارا شریع کانونی حق ہے کہ ہم اپنے اور کا استعمال کس طرح کرتے ہیں اور کس کو دیتے ہیں اور اگر یہ اگر ہم سے اس طرح کی بندے چینے جائیں یہ یہ بندہ ہم سے چین رہی ہے اس حلقے کا حق چینہ جا رہے ہیں اور یہ پکڑے گئے ہیں درجلوں پہ ہم آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتے ہیں بخیلہ ہمارے پرسسٹرم ویڈیو موجود ہیں اور اس طرح میرا دوسرے ساتھی بھی بات کرے گا اس کے حوالے سے بناب کے سواحات جو آپ کے ہوں گے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں طوال صحابیہ 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 شکریہ دار کرتا ہوں یہاں پر آئے بلدی طوال شکریہ دار کرتا ہوں میں خود بی بی ٹالیس کا امیدوان کوئٹا فور بسم اللہ خان حمدد میرا نام ہے تو یہ جیسا میرا باہر یہ بات کی ہے کہ اس پر آہ داندولی میں کیا کہ ہوئے ہیں تو سارا دندھا ہی گلنا ہے سب کچھ دندھا ہے تو یہ راپ تقریباً آڑی راپ کوئی پوربندہ آہ تیسری پوزیشن یا چوتھی پوزیشن پہ جا رہا تھا اس کو ایسے اس طرح اگل آیا کہ ابھی میں کہتا ہوں کہ ابھی کل انہوں نے کہا کہ امریکہ اوٹنگ میں جائے گے دوبارہ گنتی کریں گے دوبارہ گنتی پہ میں نے کمیٹ گیا کہ ایک بندے کو اگر چار ہزار کے قریب اوٹ چار سے بھی زیادہ آدی رات کو غیبی مدد سے نئے ہیں تو یہ غیبی مدد والے اوٹ بھی تو اسی میں شمار ہو جائیں گے جب وہ شمار ہو جائیں گے تو بندہ تو جیت گیا یہ غیبی مدد والے چار ہزار اوٹ اس سے نکالو پھر میں کوئی بندہ تیسری پوزیشن پہ جائے گا بلکہ اوٹ پیچھے جائے گا وہ جو پولنگ سریشنوں پہ اس نے جو کیے ہیں جو پریزیڈنگ افسرار پہ انہوں نے خریدے ہیں جو اپنے رشتہ دار پر کپی پڑی ہے یہ جو پریزیڈنگ افسر کی کپی پڑی ہے جس کو پکڑا گیا ہے باقی اس نے کورٹ میں یہاں پر اور کورٹ میں دو سو کے قریب اس نے بلٹ پہ پل اپنے اس میں ڈالے پہ اس میں ڈالے پہ اسی طرح کہیں ہیں خان شاہید پولنگ پہ اسی طرح ڈالے نہیں کی اپنے بلٹ پہ پھلائے تھے تو اس میں ڈال رہے تھے مطلب یہ اس حلقے پہ میں بھی بیسے تھیوں میں ادوار پی بی اکتالیس یہ مطلبہ کرتا ہوں کہ حوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے حوام نے جو پیسنہ کیا ہے اس کے مطابق کچھ بھی نہیں ہوا ہے یہ صرف نوٹ اور اوٹ مطلب اوٹ کم تعلان میں نوٹ زیادہ تعلان میں یہ پیسنہ ہوا ہے یہ پیسنہ ہوا ہے پوری طور پر اس کا نوٹکیشن ہوا چاہے اس پر نے گا اس کا نوٹکیشن کسی کو بھی نہیں دعنا دیا جا ہے جب تک اس پر دمارہ فولنگ کام کرتے ہیں اگر پور دمارہ فولنگ کیا جا ہے جو موجودان ہے وہ مطلب جس کو جدوایا گیا ہے جس کو سیٹ دیا گیا ہے اس سے پوری طور اس کا نوٹکیشن ہوا چاہے اور یہ تندیری کے تمام �ے لوگ جانگے ادالتوں میں بھی جائیں گے تو انشاءاللہ اخری دام outbreak انشاءاللہ مردے رہیں گے جب تک عوامی حکول کا متکمل ولی ہوگا عوامی جو میں ستاکے وہ آخر تک نا جائے پریزیلینگ افسر سارا کی گیل تو پریزیلینگ افسر کی یہ ہے یہ بات واضح ہے کہ پریزیلینگ افسر امار کرتے اب پریزیلینگ افسر کیسا مشبور ہے کیسے ان کو مشبور کیا یہ پریزیلینگ افسر یہ بتا سکتے عمر قرم سے مطلب عمر تو پریزیلینگ افسر امار ہے ابھی وہ خریف اگر مشبور ہے تو وہ بھی بتا دے کہ بھائی ہمارے دینے یہ مشبوری ہے تو ہمارے اخری بات یہ ہے کہ ہم اس لکے پر دوبارہ الیکشن چاہتے ہیں اس لکے پر دوبارہ الیکشن ہو جائے یہ عوام کے حقوق پر سو پرسند سو پرسند نوے میں نہیں نا نوے میں نہیں سو پرسند عوام کے حقوق میں ڈاکہ نالا گیا ہے جی لیے اومین پارک کا پوری تو پرنکیشن کو کریں جی بلکل ان دو باتیں ہو کہ اس میں آرو کا بہت بڑا خات ہے کہ یہ پریزیلینگ افسر ان دونے کیسے لگائے ایسے ہے کہ کسی پرنکیشن پر تو کوئی چوکیدار کو بھی لگا دیا گیا ہے یہ کہاں سے چوکیدار آگے پریزیلینگ افسر بن سکتا ہے اور دوسرا جو یہ دو بندے جن پر اف آئی آر ہے عزیز اللہ جو پریزیلینگ افسر تھا اور اسسٹن پریزیلینگ افسر جو تھا وہ امین اللہ ٹھیک ہے ان دونوں پر اف آئی آر ہے ٹھیک ہے اور اف آئی آر کیا بھی ہمارے پاس موجود ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام صاحبیہ زدادہ کا شکریہ ادا کروں بوئیس شرمین آنوان پاکستان پارٹی بلوجستان سے میرے باہو جنہا میرے باہی نے سبب پیش کیا شرم کی بات ہے اور ایک بات میں دوسرا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ خنریز الیکشن جو ہمارے حلقے میں لڑا ہمارا اتماد تھا انتظامے کے اوپر اس لئے تو ہم نے اس دن پر کچھ نہیں کیا جب ہم نے اتنا کاروائی کر کے آج بھی میرا انشاءاللہ اتماد ہے انتظامے کے اوپر کہ وہ ایکشن لے اگر ایکشن نہ لے تو پھر ہمیں دوسرے پر کامپریس پر مجبور نہ کیا جائے جو سرعام سوشل میڈیا کے سامنے ہمارے حق پر ڈاکہ ڈاڑا رہے تو یہ میں کہنے چاہتا ہوں انتظامے سے اور تمام ذمہ دار جتنے بھی ہمارے بلوجستان میں کہ خدا رہا ہمیں دوبارہ ایسے رسم پر مجبور نہ کیا جائے کہ ہم دوسرا کچھ سویت اپا پر ایک اوپرس کافرانس کے لئے یہاں پر پک جائے تو اس پر پوراً اکشن دیا جائے اس علاوہ اوپر کیا سامنے چاہے کہ آپ سوشل میڈیا پر بھی آپ کے سامنے اور آج جام آپ کے سامنے پیش کریں سلام شکریہ